پنجاب کے پی الیکشن التواکیس سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلطم قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان عمر عذاب اندیال نے قرآن کی آئیس سے ابتدائی فیصلہ سنانے کا آغاز کیا فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ بات میں جاری کیا جائے گا عدالت عثمان نے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو انتخابات کروانے کا حکم غیر آئینی قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا باعث مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے آئینوں قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا باعث مارچ کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تب انتخابی عمل پانچ میں مرحلے پر تھا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بعد 13 دن سایا ہو گئے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے کر دائریکٹ تیار سے تجاوز کیا تیس اپریل سے تیرہ مائی کے درمیان زبای انتخابات کروائے جائیں ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپیلے جمع کروانے کی آخری تاریخ دس اپریل ہوگی سترہ اپریل کو الیکشن ڈربینل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا لاہور میں انساڈ دہشتگردی عدالت نے تین کیسز میں امران خان کی عبوری زمانت منصور کر لی لاہور کی انساڈ دہشتگردی عدالت نے تین مختلف مقدمات میں امران خان کی حاصلی سے استنسنا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے لہے گیارہ بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا امران خان ایڈمنڈ جنج ابھر گل کی عدالت میں پیش ہوئے جس کے بعد عدالت نے ان کی عبوری زمانت منصور کر لی انسادے دہشتگردی عدالت لاہور میں آج عمران خان کے حقلہ کی جانب سے زمان پارک میں جلاو گھراؤ پولیس پر تشدد اور زلشاہ قتل کیس میں حاضری سے اسنہ اسنہ کے درخواست دائر کی گئی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان لاہور میں ہے سیکیورٹی خطرات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے عدالت ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرے عدالت نے عمران خان کی حاضری سے اسنہ اسنہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں گیارہ بجے تک پیش ہونے کا حکم دیا تھا جج کا کہنا تھا کہ پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا جو عدالت میں آئے گا اسے ریلیف ملے گا عمران خان کے زمان تے مچال کے بھی جمع نہیں ہوئے عمران خان کی ضرورت سے زیادہ حاضری سے اسنہ اسنہ کی درخواست آ رہی ہیں انساد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے پر عمران خان کے خلاف تھانہ زمجانی میں دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر کے کیس کی سماعت کی عمران خان کے وکیل نائم پنجھوتا اور پرسیکیوٹر اتنان علی عدالت میں پیش ہوئے وکیل نے عمران خان کی حاضری سے اسنہ اسنہ کی درخواست آئر کر دی جج نے ریمارکس دیئے کہ بہت زیادہ حاضری سے اسنہ اسنہ کی درخواستیں آ گئی ہیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں عمران خان کی ضرورت سے زیادہ حاضری سے اسنہ اسنہ کی درخواستیں آ رہی ہیں عمران خان کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ جو اپرل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے سمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہے جس پر جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیئے کہ تو پھر 6 اپرل کو اس عدالت میں بھی عمران خان کے درخواست زمانت پر سماد رکھ لیں اپنے کریئر میں آج تک میں نے ایسی عدالت نہیں چلائی جیسے آپ کی وجہ سے چلانی پڑی جج نے مزید ریمارکس دیئے کہ آج عدالت واقعی عدالت لگ رہی ہے کیونکہ غیر متعلقہ لوگ عدالت میں موجود نہیں میری عدالت میں سات سو ملزمان کی کیس کی سماد بھی ہو چکی ہے آئندہ عدالت میں صرف متعلقہ افراد کو آنے کی اجازت دی جائے گی عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاسی اداروں میں الیکشن کے نئے سماجی مہدے کی ضرورت ہے ٹیلمن پاکستان دھرک انصاف اور سابق مزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سیاسی اداروں میں الیکشن کے بعد نئے سماجی مہدے کی ضرورت ہے پاکستان میں سیاسی استقام انتقابات کے ذریعے آئے گا امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری موشد زبوحالی کا شکار ہو چکی تاہم اور ہم تاریخ کے بدترین موشی بہران سے گزر رہی ہیں پاکستان میں سیاسی استقام انتقابات کے ذریعے آئے گا اور یہی سے موشی بہران کا سفر شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نالانے کا فیصلہ کر لیا گیا کیا ان کے پاس ملک و بہران سے نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے سابق وزیراعظم نے موجود موشی صورتحال اور انتقابات کے بعد دوبارہ حکومت میں آنے کی منصوبوں کی مطلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کموں سیاسی ادارے ہوں یہ یقینی بنانے کے لیے نئی سماجی موہدے کی ضرورت ہے شرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی وہ اب بھی اقتدار میں بیٹے ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر میں واپس آیا تو ان کا احتساب کیا جائے گا وہ پریشان ہے کہ مجھے کیسے باہر رکھا جائے کیونکہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں حالات اس طرف گئے تو آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناللہ کا کہنا تھا کہ چار ججز نے اس تو موٹو نوٹس کو مصرد کیا ہے الیکشن کیس کا فیصلہ فل کورٹ کے ذریعے کیا جائے امید ہے سپریم کورٹ آوان کی آواز کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے ہر کیس میں یہی تین ججز کیوں ہر طرف سے فل بینچ کا مطالبہ ہے تو اسے مان لینے میں کیا حرش ہے ایک سوال پر آنا سناللہ کا کہنا تھا کہ حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں ہے بلاول نے ایمرجنسی یا مارشلاللہ کے امکان کی بات کی ہے اس کا ایک جواز ہے جب ہم اہم کیس وہی تین ججز سنیں گے تو پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہی تین ججز کیوں ہر طرف سے فل بینچ کا مطالبہ ہے تو اسے مان لینے میں کیا حرش ہے سیاسی اور معاشی بہران کے ساتھ آج عدالتی بہران بھی امران نے آسکے ہوئے فتنہ سیاست کی وجہ سے ہے الیکشن آئین میں دی گئی سکیم کے تحت نگران حکومت نے سیٹ اپ کے تحت ایک ہی روز ہونے چاہیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوں آنا چاہیے جو ملک کو مزید اپنا تفریقی طرف دھکے لے